ممتاز صحافی اور ریڈٹر ریڈمائزکن سید ویخار الدین کی تتفین آج بعد نماز جمعہ ہاتھ درگاہ حضرت موسیٰ خادری پرانا پل میں سیکڑن افراد کی موجودگی میں عمل میں آئی ویخار الدین صاحب کا جمعیرات کی شب ایک خانگی آشپٹل میں طویل علالت کے بعد انتخال ہو گیا تھا وہ بیرسی برس کے تھے خبل ازین شیخ الجامعہ مفتی خریر احمد کی امامت میں مکہ مجید میں نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں شہر کے علماء اکرام مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے نمائندے سرگردہ شخصتوں اور صحافیوں کے علاوہ ویخار پاشا کے چاننے والوں کی بڑی تعداد شریک تھی ان میں ریاستی وزیر داخلہ محمد علی تابق وزیر عصیب پاشا تابق خائد اپوزیشن حانو ساس کونسل شبیر علی تابق رنگر پارلیمنٹ عزیز پاشا رضا مجلد بچاؤ تحریک مجید اللہ خان فرد کانگریسی لیڈر عثمان الحجری امیر شریعت اسلامیہ حیدراباد مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا خطیب امام مکہ مجید رزوان پاشا اور دوسرے خابلے دکھریں صبح سے ہی ویخار پاشا کی ریاج گاز عباباق عصیب نگر پر پرسا دینے والوں کا تہاتہ بند گیا تھا ویخار پاشا کے بھانجے احمد امیر خان نے تجریز و تچوین کے انتظامات کی نگرانی کی جہاں بتاتے چلے کہ ویخار پاشا انڈو عرب لی کے صدر نشین تھے اور انہوں نے فلسطین کے کاس کے لیے بے تکان جد و جہد کی وہ عرب ممالک اور ہندستان میں مقیم عرب صفرہ میں بہت مقبول تھے وہ صاحب اکشی منسٹر انٹینا مارا کی خریبی سمجھ جاتے تھے وہ ریاستی اخلیتی مالیتی کارپیشن کے صدر بھی رہے نموت کی دہائی تک ان کی ادارت میں شائع ہونے والا روزنا مار ایڈمات اکن جنوب ہند کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اردو اقبار سمجھا جاتا تھا ساڑھے گیارہ بجے انتخال ہوا ہوں میں سمجھتا ہوں دنیا میں بہت سے صحافی آ کر چلے گئے ہم بخار بھائی کے طرح میں صحافی کو نہیں دیکھے وہ ہمیشہ عوام کی خدمت کے لئے حق کے لئے لڑتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں سو سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں ہمیں کارپار بہنمائیت اکن کی اور اس کے انتخال کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ عوام کی حقی بات کی اور عام کو انساب دلانے کے لئے لڑتے ہیں آخری دن تن کو یہی مقصد تھا کہ سبھی لوگوں کے ساتھ انساب کو خاص تعلیم سے پیچھے ہر شبہ حد میں پیچھے ان کو ترقیت دیرانے کے لئے آج ان کے اتخاب پر بہت دکھا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں دوست پر چلے آتا فرمائے اور ان کے آہلِ آتخاب افراق سبر دے اللہ تعالیٰ یہی ہمارے یہ رہنمائے دکن ہے یہ رہنمائے دکن ناصف دین کے لحاظ سے رہنمائی کرتا تھا بلکہ ہر لحاظ سے رہنمائی آپ لوگ کی اور میری کیا ہے یہ حضرات بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے ہی صاف دلوں کے ساتھ یہ خوم کی خدمت کیے ہیں اور یہ حضرات کا سب سے بڑا کاننام یہی رہا ہے کہ اپنی پوری زندگی خوم کے لئے انہوں نے وفق کر دی ہے اور آج دنیا سے وہ رخصت ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے ایک ایک دیکھتے دیکھتے ایک ایک خوم کے حمدر دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں اور متبادل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے جو بھی کام جو چھٹے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت سید بخار الدین صاحب ایک عظیم صحفی ایک اردو اغبار کے جو خدیم اردو اغبار رہنمائے دکھن کے مالک بھی تھے اور وہ اپنے آپ میں ایک بڑی عالی شخصیت تھے جس میں اردو کی خدمات اردو زبان کی خدمات اور خاص طرح پر فلسطین کی جنگ میں انہوں نے اتنا پری ہندوستان بھر میں ایک مہیم چلائی کے مسجد الاخصہ کی آزادی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے اسی لیے ان کو جب فلسطین ملک بنا یاسر عرفہ صاحب نے انہیں بہت بڑے آوار سے بھی نمازہ جب یاسر عرفہ صاحب حیدربا تشریف لائے تو الحمدللہ جب ان کے ساتھ پرگرام تھا اس دفعہ کی حکومت میں چندرابابو نیڈو چیف فنسٹر میں اپوئیشن لیڈر کے حیثے سے مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹنے کا یا سر عرفات کے ساتھ میں مسافہ کرنے کا ان کے سامنے تخریر کرنے کا مخاملہ تو ہمیشہ وہ ایک ایسے نیک انسان تھے دل میں کبھی کسی کے بارے مبخص نہیں رکھتے تھے ملکل صاف دو انسان تھے ایسے عظیم شخصیت کا گزر جانا نہ کہ حیثراباد بلکر پوری عرب دنیا اور سب کے لئے بڑا نقصان ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی ذاتی رخم سے فلسطین کے مٹائنگیں کرے میں کبھی بوچھا تھا کہ بخار بھئی اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ عرب ممالک کے پاس آج کل بہت دولت آگئی ہے ملے تو بھئی ان کا کام وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ملوں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے میں خبل اول مسجد اقصہ اور فلسطین کے آزادی کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کے لئے میرا اپنا ذاتی سرمایہ سے انہوں نے کافی میٹنگیں کرے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اپنے مغفرت عطا کرے ان کے رسیداروں کو سب صبر و جمیل عطا فرمائے مجالی سے مخامی سے ہانو ساس کانسل کی شہنستش کے لیے منقضہ انتخابات کے سلسلے میں آج جمعہ کو پانچ ازلہ میں رائدہی ہوئی جو کہ پورمن رہی ریاستی وزیر کیٹی رامارہ نے ذلہ پرشد آفیس سلسلہ میں اپنے حق رائدہی کے استعمال کیا قریب نگر میں دو سویٹوں کے لیے چناؤں ہو رہے ہیں اور وہاں دس امیدوار مدان مخابلہ میں ہیں جملہ ایک ہزار تین سو چوبیس رائدہی اندہ ہیں منشیال میں گورنمنٹ ویپ بیس ہومن رکھنے سنبھلی دیوہ کراؤ زلے سنگہ ریڈی کے نارا انکھڑ میں رکھنے سنبھلی بھوپال ریڈی اور ایمیسی فارغوسین نے اپنا اور ڈالا رکھنے سنبھلی مہیپال ریڈی نے پٹن چورو میں اور ٹیالس کے رکھنے سنبھلی سیدے ریڈی نے حضور نگر میں اپنا اور ڈالا کووین نائنٹین کی وبا کے چلتے عمرہ وہ حج کے پیکیجز کا سلسلہ گوشتا دیر سال سے موقف تھا لیکن حکومت سعودی عرب نے عمرہ کے عظمین کو اب سفر کی اجازت دے دی ہے اس کے بعد حیدراباد کی مشہور اور باعتماد سپریم اے ٹریویل نے اپنی خدمات کا دوبارہ آغاز کیا ہے چیپل روٹ پر واقعی کہ دفتر کا شاہی مجید باگیامہ کے امام اور خطیب حافظ احسن بن محمد علمومی نے دوبارہ افتتا کیا سپریم اے ٹریویل کے سیو تیب آسیف نے بتایا کہ وزارت عمرہ حج عمرہ نے ان کے دفتر کو اپنے سسٹم پر راست لاغین کی ارازت دے دی ہے چنانچہ اب آزمین کو سفر کے پیکیج کی بھکنگ کی راست سہولت حاصل ہو گئی ہے سلام علیک ورحمت اللہ ہوا ورکات ہو میں محمد تیب واسف سپریم اے ٹریویلز کی جانب سے آج ایک چھوٹی سی اناؤکریشن ہوئی ہے اور منسٹری آف حجن عمرہ سے ہم کو ڈائریک لاؤگین ایڈی ملی ہے راہلہ ترنور کمپنی بن خلق گروپ سے ہمارے ڈائریکٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اور ڈائریکٹ عمرہ کی وزا ہماری آفس میں ایشو ہوں گے پاسپورٹ کہیں پہ بھی بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ کسی ورجن وزے کی ضرورت ہے تو آج دیکھیں سبح دیکھیں شامل بھی وزا لے سکتے ہماری آفس میں وزا ایشو ہوگا اور ایشوڈ بائی سپریم ایٹلاوز میں مینچن آئے گا وزا پر اور کئی لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہے کہ وزا نہیں وزا آلڈی کھل گیا ہے وزا ایشو بھی ہو چکے ہیں ہتی لنگانہ میں نہیں ہوا ہے بومبے میں ایک دردہ وزا ایشو ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاس میں بھی وزا ایشو ہوں گے اور خافی لے بھی جائیں گے فلائٹس بھی اوپن ہیں ڈیریکٹ فلائٹس چل رہے ہیں اے بابل چل رہے ہیں اے اپریٹویشن فلائٹس بھی چل رہے ہیں اور ہیڈرابات دوبائی دوبائی سعودی بھی فلائٹس جا رہے ہیں آج یہ تقریب میں چیپ گیس ہمارے باغیام کے امام صاحب احسن بن حمومی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انہوں نے بھی اس تقریب میں آکے ہم نے خوشی کے ساتھ شامل ہوئے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دماغ میں کسی خصم کا بھی ڈاؤٹ ہے تو ہم کو کانٹاک کر سکتے ہیں سپریم اے ڈرابلز کا پتہ چیپل ہوت ایبٹ سے ایک کانٹاک نمبر ایزی کانٹاک نمبر دے رہا ہوں میں ٹریبل سکس ٹریبل سکس نائن سکس ڈبل سکس ڈبل سکس نائن سکرے بھی کال کر سکتے ہیں آپ ٹریبل ایٹ ڈبل فی ڈبل سکس پہ کانٹاک کر سکتے ہیں اور تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ خبری کے موقع پہ ہمارے ساتھ شامل سے جزاک اللہ خیرہ سلام و علیکم و حمد اللہ و بلکات کلونہ وائرس کی نئی شکل سے نمیٹنے کیلئے سرکاری دواقنوں میں تمام تنتظامات کر لئے گئے جنوبی آفریقہ کے نیشنل انسٹریٹوٹ آف کمینیکبل ڈیزیزز کے مطابق اس مرس سے زیادہ تر دس اور چودہ برس کی عمر کے بچے متاثر ہو رہے ہیں میری لیفر ہسپیٹل میں شعب اطفال کی صدر ڈکٹر ٹی اوشہ رانی نے بتایا کہ دواقنے میں بچوں کی نیگزاج کا ماخول انتظام کیا گیا ہے جن بچوں کے ریپورٹ مضبط آ رہے ہیں انہیں دوایاں دی جا رہی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آکسیزن بھی دیا جا رہا ہے دوسری طرف ریاست حکومت نے بتایا کہ اس نے ریاست بھر کے دواقنوں کو آلات کی خریدی کے لیے 133 کھوڑپے کی منظوری دیئے سلخاری دواقنوں میں بچوں کے لیے 6000 بستروں کی گنجائش فرام کی گئی ہے جبکہ خانگی دواقنوں میں 4000 بستروں کا بندبس کرنے کے کام جاری کیے گئے ہیں نیلے فر ہسپیٹل کے ہی ڈکٹر بی نراری نے بتایا کہ آئندہ چند ہفتوں میں دواقنے میں 800 تن 1200 کا اضافہ کیا جائے گا گاندھی ہسپیٹل کے سپرٹیننڈ ڈکٹر امراجارو نے بتایا کہ عوام کو پریشان ہونے کی کوئی زورت نہیں ہے دواقنے میں اس نئے ویرنڈ کے علاج ومالجے کا بہتر انتظام کریا گیا ہے بیٹمنٹن کے خومی کوچ پی گوپی چند نے دہیلی پبلک اسکول نادرگل میں مکیش حاکی اکیڈیمیک افتتہ کیا صدر نشن دہیلی پبلک اسکول اینکو مریہ نے صدارت کی جبکہ تھیلہ گانا حاکی ایسوشن کے صدر کے ویجا کمان نے بحثیات مرمان خوزوزی شرکت کی آج یہاں پہ ایمکیس مکیش کمار سپورٹ ہاکی اکیڈیمیک اناؤگریشن پہ بہت کشی کی بات ہے کیونکہ ہاکی ایک ایسا سپورٹ ہے اس بار پہلی بار ہمیں بہت سالوں بعد اولمپک میں بھی میڈل آیا ہے اور امید ہے کہ ایسے ایفورٹ سے ہمیں اور بھی اچھے پلیئرز نکلیں گے پہلے ہمیں مکیش کمار جیسے پلیئرز آندھرا اور ٹیلنگانا سے نکلتے تھے امید ہے کہ ایسا جو انیشیٹیو ہے اس سے بہت سارے بچوں کو پریرنا ملے گی اور اچھے ریزلز ہمیں آئیں گے اور آنے والے سمیں میں بہت سارے لوگ اپنے سٹیٹ سے دیش کے لیے اور دیش کا نام آنترجاتی اس طرح پر روشن کریں گے بچوں گے کچھ میسیج دیلنا چاہیے آپ کھیل کود بہت ہی اچھا ہے آپ کھیلنا چاہیے اور آج کے تاریخ میں میڈل جیتو یا نا جیتو ہمیں کھیل کا بہت فائدہ ہے اور سبی کو پیرنس کو اور ٹیچرز کو اور سکول اورگنیزیشنس کو سبی کو ایک سپورٹس کی طرف ایک پروچساہی ترویئیہ شکریہ پرگی کے ٹیانس انگیس سمبلی محسن ڈی نے زلے ویخار آباد کے تالابوں میں مچھلیاں اور جنگوں کی افضائش کے لیے مچھروں میں ایک لاکھ پانچیززار جنگوں اور مچھلیاں تقسیم کیے انہوں نے کہا کے رہاست حکومت چیز میں سے کہچندر شکراؤ کی خیادت میں مچھلوں کی افضائش کے لیے کافی رقومات خرچ کر رہی ہے ایم ایم پاری راجندہ نگر میں خطل کے ایک سنگین اور بہیمانہ واردات میں اکھتیس سالہ شکس پرویز نے اپنی بیوی سمرین بیگم کا گلہ کارٹ دیا اور پھر اس کا سر لے کر رنجن نگر پولیسیشن پہنچ کر خود کو حوالے کر دیا بتا جاتا ہے کہ پرویز کو اپنی بیوی کے چالچن پر شبا تھا ان دونوں کی چودہ برس خبر شادی بھی تھی اور انہیں تین بچے بھی ہیں ایک سال خبر پرویز نے سمرین کو طلاق بھی دے دی تھی لیکن وہ سمرین کے پاس دوبارہ آنے کیلئے اسراہ کر رہا تھا اس مسئلے پر جمعیرات کو ان دونوں میں بہید بھی ہوئی غصے کے عالم میں پرویز نے تیزداری ہتھیار سے سمرین کا گلہ کارٹ دیا پولیس راجن نگر ایک مختمہ درش کرتے ہوئے مصروفی تحقیقات ہے راجن نگر لیمیٹس میں یہ ممپڑی ایریا میں مامید پرویس بول کے ان کا ویپ کو مڑڑ کر دیا راپ میں ایک بجے تک انفرویشن لے 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 اچھا انگر کرکے اندوریک کر رہا کیا امرہ جنس 33 ساں مینہ بہیم 32 میری بہین کا نام شمیم بہیم ہے میری بہین جو ہے نا شوہر جو ہے نا ہمیں ساں شک کرتے تھے شک کر کے جو ہے نا پی کے آگے ماننا توڑنا کرتے تھے رات میں بھی ویشش کر رہے ہیں ہمارے والدہ گئے تھے جا کے ان کو بلانے کے تو جو ہے نا نہیں بلکہ ہمارے والدہ کو حکال دیئے حکال دے جو ہے نا رات میں یہ حرکت کر دیئے کام پہ بھی نجاتے تھے اور نشا کرتے تھے ہمیشہ ہونے ہمارے کو یہ پولیس سے گزارش ہے کہ ہمارے کو انصاف ہونا اس کو زخصے سخص حزا ہونا کتنے بچے بچوں کے خاتر چلے گئے انہوں ان کے شوہر کے پاس چلو ٹھیک ہے اچھا زندگی گزار رہے ہیں نا بھلکے خاموش بڑھ گئے تھے پھر بھی انہیں ایسی مارم توڑی کرنا شک شبہ کرنا چاڑ چاڑ دن کو ہمارے بہن کو مارنا تو پھر تھوڑے دن رکھ لینا ہمنا رکھ لے کے پھر سمجھا بھجا کے بھیجنا کرنا ایسا چل رہا تھا اچانک ایسا راتے رات حملہ کریں گا نشے میں آکے نیسوں چے حملہ حملہ بھی دور رہتے چیف آف ڈیفنس اسٹا بیپیڈ راوت کی آخری رسومات جمعیق کی سہ پہر تمام سرکاری احزازات کے ساتھ دیلی کنٹومنٹ کے برار سکوائر سمچنگھاٹ میں انجام دے دی گئی فوجی دستے نے جو آٹھ سو جوانہ پر مشتمل تھا انہیں سترہ توپوں کی سلا میں دی ان کی بیوی ملدو لکھا کبھی جو چاہ شمبے کو تیمیل لانڈو میں ہوئے ہیلیکاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے تھی ساتھی انتیم سنسکار کر دیا گیا اس مغیر پر مرکزی وزر داخل چیف میسٹر اکتر پردیش یوگی آدھر تینات چیف میسٹر اکترکن پوشکر سنگھ دھمی دہیلی کے چیف میسٹر ارمین کجریوال کانگریس کے سابق صدر راحول گاندی بی ایمگے کے لیڈرس اے راجہ ارکنی موزیو وغیرہ بھی موجود تھے دریانسنا وزر دیفاع راجنا سنگھ حمیر سرامتی کے مشیر عجید ڈویل اور حریانہ کے چیف میسٹر مرنو حلال کتر نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے بریگیڈر لیڈر اور دوسروں کی ناش پر پھول چڑھائے حبل ازی بیپین راوت کی ارثی کا جلوس ان کی سرکاری رہائشگاہ سے برامت ہوا ہندوستان میں گوستہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 8563 تازہ واقعات رونما ہوئے لبکہ اسی مدت میں چھسو چوبیس نہیں اموات ہوئی ہے مرکزی وزارت سے سہیت نے بتایا کہ کرونا وائرس سے سہیتیاب ہونے والوں کی چراہ میں اٹھینڈوں آشاریا چھتیس فیصد کا اضافہ ہوا ہے اسی دران وولڈ ہلتھ آر نیشن نے امیقران وائرنٹ کے عام ہو جانے پر تشپیس ظاہر کی اور تمام امالک سے کہا کہ وہ ان تمام شہریوں کو جنہوں نے کوویڈ نینٹین کے ٹی کے لیے بوسٹ اور ڈوس دینا شروع کر دیں